تو دوستو اسی کے ساتھ آج میں آپ کو سورہ مزمل کی فضیلت اور اس کے چند عملیات بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کمران سلطان کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہماری کسی بھی ویڈیو میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمٹس کریں انشاءاللہ آپ کی کمٹس کا جواب جلد جلد دیا جائے گا اور آپ کے مسئلہ کو حل بھی کیا جائے گا المزمل کے مہنی چادر میں لپے ہوئے ہیں آغازِ رسالت کے ابتدائی دور میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما رہے تھے کہ خالق نے یہ آیات نازل کی یعنی اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب چادر اوڑ کا لیٹنے کا وقت نہیں خلق کو جگانے کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس سورہ یعنی سورہ مزمل میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ اس لیے اس سورہ کا نام المزمل رکھا گیا عرفان حق فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کی تلاوت غزق کی کشادگی کے لیے بے نظیر اور بے مثال ہے روحانی ترقی کے لیے بروز جمرات شروع کریں اور اکتالیس دن تک اکتالیس بار روزانہ اول وآخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں تو تجلیاتِ الہی اور انغرات کی بارش ہوگی اور ہجابات اٹھ جائیں گے کسی شخص کے بچہ پیدا ہوکا اگر اکثر مر جاتے ہوں تو وہ سات دفعہ سورہ مزمل پر کا سپاری پر دم کر کے اس میں سراخ کر کے اس پیدا ہونے والے بچے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ تعالی بچہ لمبی عمر پائے گا اگر کوئی شخص روزانہ اکتالیس دن تک خلوت میں یعنی ایسی جگہ جہاں پر اس کی سوا کوئی نہ ہو سورہ مزمل پر ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں اسے اللہ پاک کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا اس سورہ کا ہمیشہ پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا اور اس کی تمام دنیاوی حاجتیں جو بھی ہوں گی وہ پوری ہوں گی دنیا میں اس کو بہت سے درجے ملیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے کوئی چیز بہتر اور بہتر نہیں اس سورہ کے فواد بے شمار ہیں اگر اس کو پڑھ کر حاکم کے پاس جائیں گے تو وہ نہایت ہی مہربان اور شفقت سے پیش آئے گا روز مرہ پڑھنے سے کشائش رزق ہوتی ہے رزق کی فراخی ہوتی ہے رزق میں بے پناہ پرکت ہوتی ہے اگر لکھ کر بطور تعویز بیمار کے گلے میں بانے تو وہ بیمار سے عیاب ہوگا سات دفعہ رزانہ پڑھنا فراخی رکھ کے واسطے مفید ہے جو شخص ایک چلا یعنی چالیس دن تک ہر روز کسی وقت مقررہ پر پہلے گیارہ با دور پاک پڑھے اور اس کے بعد گیارہ سو گیارہ دفعہ یا مغنیو اللہ پاک کا مبارک نام اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ مزمل شریف پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی غیب سے اس طرح اس کی امداد فرمائے گا کہ کشاش رزق بہت ہوگی اس کا نقش متبرک کو کوئی باہتحارت لکھ کر اپنے پاس رکھے گا